ایک سوال تھا چھوٹا سے کہ قرآن خانی کا جیسے کوئی خوشی کے موقع پر کر سکتے ہیں قرآن خانی خوشی کے موقع پر میرے بھائی دیکھیں قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے یہ خوشی کے موقع پر بھی پڑھئے غمی کے موقع پر بھی پڑھئے اور قرآن خانی جو کہا جاتا ہے جو لوگ قرآن خانی کرتے ہیں نا وہ پورے سال قرآن نہیں پڑھتے ہیں جب کوئی مناسبت آتی ہے تو وہاں پر پڑھتے ہیں اور قرآن خانی سے مقصود ان کا ہوتا ہے کہ یہ سواب فلاں کو پہنچایا جا رہا ہے تو قرآن خانی جیسی شریعت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے قرآن یہ ہر مسلمان کے پڑھنے کے لیے ہے اور روزانہ پڑھنے کے لیے ہے اس کے لیے کوئی مناسبت نہیں ہے کہ فلاں ٹائم کسی کی وفات ہو گئی تب پڑھو یا کسی کی جو ہے ولادت ہو گئی تب پڑھو یا کوئی خوشی کا موقع آیا تب پڑھو قرآن ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے جی تو جیسے نیا گھر بنایا ہے جیسے تو اس ٹائم جیسے ایسے ہی گھر والے آدمی تھے کوئی باہر سے نہیں کوئی کسی کوئی جیسے گھری والے آدمی جیسے صرف میرے بھائی جب نیا گھر آپ نے بنایا گھر میں جا کر کے بسم اللہ کر کے داخل ہو جائیے گھر میں رہنا شروع کیجئے اس گھر میں نماز پڑھئے اس گھر میں قرآن پڑھئے پہلے دن نہیں صرف اب ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قرآن پڑھئے جیسے آپ اپنے پرانے گھر میں پڑھتے تھے اب اس نئے گھر میں بھی روزانہ قرآن پڑھئے ایسا نہیں کہ آج داخل ہو رہے ہیں تو آج خصوصیت کے ساتھ کوئی قرآن کھانی ہونی ہے یہ بدات ہے ٹھیک ہے جزاک لہو ہے